راجوری زلہ کی راجوری اسمبلی کانسیچونسی سے بارتی جنتہ پارٹی کے کینڈیڈیٹ ایڈوکیٹ ویبود گپتہ کی قیادت میں آج پارٹی کارڈر کی طرف سے پارٹی آفیس میں ایک پریس کانفرنس کو منقض کیا گیا اس پریس کانفرنس میں پارٹی کے زلہ صدر دینیش شرمہ و دیگر سینئر لیڈران بھی موجود تھے پریس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے بی جے پی کانڈیڈیٹ ویبود گپتہ نے راجوری اسمبلی حلقہ کے تمام علاقوں کی موجودہ صورتحال پر اپنا بیان جاری کیا اور کہا کہ انہیں اسمبلی حلقہ کے تمام علاقوں سے پرپور تحون و پیار ملا ہے اور وہ اس چیز کو لے کر پر امید ہیں کہ لوگ اس پیار کو ووٹ میں تبدیل کریں گے اور پچیس سپتمبر کے دن ان کے حق میں بمپر ووٹنگ کی جائے گی جس کے بعد وہ آٹھ اکتوبر کے دن ہونے والے ریزلٹس میں خامیاب ہو کر باہر نکلیں گے میں انہیں بات کروں گا کہ آپ نے ان چرابوں میں بھارتی جنتہ پارٹی کو برپور کوریج دی آج چناہ پر چار بند ہونے والا ہے تو آپ کے سامنے آ کر میں آپ نے کچھ بات رکھنا چاہتا تھا اور اس میں میرے ساتھ میرے زلہ کے دیکش دنیش شرمہ جی ہیں ہمارے بہت ہی ورشت نیتا یوگیت جی ہیں ڈاکٹر نصار جی چودری صاحب جو کی سرجن ریٹائر ہوئے ہیں اور بڑی دیر سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے یہاں پر عارف صاحب جو پریزیڈنٹ ام سیر جوری میں رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں کپل سرال جی بھی اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ نصیر چودری جی ہیں تارک جڑ جی ہیں امجد خان جی ہیں انجم سلطان مرجا جی ہیں اور اس کے ساتھ ڈاکٹر مکھن جی ہیں رینکو جی ہیں وکی جی ہیں اور ڈاکٹر مکھن جی ہیں ریا چودری جی ہیں سنم شاہ جی ہیں کیپٹن نظام دین جی ہیں آپ جی آپ دیکھیں کہ اس پریس کانفرنس کے اندر آپ کو گجر بکروال سماج کے لوگ اور پہاڑی کبیلے کے لوگ اس پریس کانفرنس میں بھارتی جنتہ پارٹی کی پریس کانفرنس میں نظر آ رہے ہیں میں آپ کے مادن سے اتنے ہی کہنا چاہوں گا کہ کانگریس بڑی نیکٹیو پولٹکس کر رہی ہے کمنل پولٹکس کا طرف جا رہی ہے کانگریس کو اب اپنی ہار جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اس لیے بار 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 اس کو کمنل لائن پر کھڑا کرنے کا پریس کیا جا رہا ہے یہ چناو ڈولمنٹ کے اوپر ہے پیس کے اوپر ہے اور یہ چناو آپ سی بائچارے کا ہے اس چناو میں بھارتی جنتہ پارٹی رجوری پنچکی پر ہمیں اگر بات کروں گا تو کہ سات کے سات آٹھ کے آٹھ ویدان سبا سیتیں بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں جائیں گے پر انتو رجوری میں اتحاس اچنے والا ہے دیش کی ازادی کے بعد پہلی بار رجوری ویدان سبا کی سیت بھارتی جنتہ پارٹی کی جھولی میں جانے والا ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کس قدر ہر ورگ اور ہر سماج کے لوگ باتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ان چناووں میں جھڑے اس میں سب سے بڑا ایک ریزن ہے وہ ماننی پردان منطری نیندر بھائی مہتی جی کی گریب کلیان کاری جو یوجنائے ہیں ان کو لے کر جو نیچے تک ہمارے باتی جنتہ پارٹی کے کارکتوں نے ان یوجنائوں کو نیچے تک ایمبلیمنٹ کروایا ہے اور اس کا علاوہ جو نیچے تک گیا ہے اس کے قرآن کیا ہویا ہے کہ ہر سماج اور ہر ورگ کے لوگ ساتھ جڑے اور دوسرا جب پارٹی نے مجھے ممبر لیسلیٹیو کونسل بنایا ایم لسی بنایا اس چار سال کے اندر میں نے کام کیا ہر ورگ اور ہر سماج کا کام کیا میں نے کبھی نہیں پوچھا جو میرے گھر میں آئے کہ آپ کس پارٹی سے ہیں آپ کون جماعت سے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں جو میرے دروازے کے اندر آگئے وہ میرا ہوگیا میں نے اس بھاو سے کام کیا آپ یقین نہیں جانیں گے اب ریزلٹ پرماتما کے پاس ہے وہ ایسے تو بات زندہ پارٹی باری باتوں سے جیتے لیکن اس میں سب سے بڑی میری خوشی کی بات کیا ہوئی کہ ریگلر میری بارہ سے تیرہ سیریز آب میٹنگ ہوتی تھی ہر گاؤں میں ہر جس بیلٹ میں میں نکلتا تھا پچھلے بارہ دن سے یہ سیریز آب میٹنگ چلی لگ بگ سو ایسی میٹنگ میں نے کی ایک بھی میٹنگ ایسی نہیں آئی جس میں وہاں سے چار سے پانچ لوگوں نے کھڑے ہوکے یہ نہ کہا ہو ویبوہ جی آپ کو دیان نہیں ہے آپ نے میرا یہ کام کروایا تھا ہم آپ کے پاس آئے تھے ویبوہ جی آپ نے ہمارا یہ کام کیا تھا آپ کو شاید دیان نہیں آ رہا ہے اور مجھے دیان بھی نہیں ہے کیونکہ میں نے کبھی پولیٹیکل مائلیج کے لیے کام نہیں کیا ہے میں نیتا ہوں پارٹی نے مجھے ایک بھی مواری دی ایمیل سی بنایا تو مجھے اس نظریے سے کام کرنا ہے کہ سب لوگ میرے ہیں ہر سماج میرا ہے جیسے مانی پردان منتری جی کہتے ہیں نا ایک سو چالیس کروڑ لوگ میرے پریوار کا حصہ ہے ویسے ہی رجوری ویدان صباح کے اندر رہنے والے جتنے جنتہ ہیں وہ میرے پریوار کا حصہ ہے اسی سوچ کے ساتھ میں نے کام کیا اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ پوری کی پوری کائنات جو ہے باتی جنتہ پارٹی کی طرف جو ہے وہ آ رہی ساتھیوں کانگریس کی یہ جو نیکٹیو پالٹکس ہے اس سے کوئی ان کا بھلا نہیں ہونے والا ہم جو رائنیٹی کر رہے ہیں وہ کنسٹرکٹیو رائنیٹی کر رہے ہیں ہمارا صدہ ماننا ہے کہ آج رائنیٹی میں آپ کو جو اجنڈا ہے وہ ہے ڈولمنٹ کا یو وہوں کے لئے کام کرنا روجگار لانا رجوری ویدان صاحبہ کی بہنوں کے لئے سیلپ ہیلپ گروپ سے لے کر اور ایسی چیزیں کھڑی کرنے جس سے وہ اپنے پہروں پہ کھڑی ہو سکے کسانوں کے لئے کام کرنا رجوری کے وفاریوں کے لئے کام کرنا اور جو کام پارٹی نے کیے ہیں باتی جنتہ پارٹی نے کیے ہیں اور باتی جنتہ پارٹی کے سرکار نے جو کام کیے ہیں ان کاموں کو گنانا میں آپ کے مادین سے اتنا جرور کہنا چاہوں گا کہ بھارتی جنتہ پارٹی بھاری متوں سے جیتے گی اتنی لیڈ ہونے والی ہے جس کا شاید اندازہ کسی کو نہیں کانگریس بخلات میں ہے بخلات میں وہ الٹے سیتے بیان دے رہی ہے بخلات ان کی سبابک ہے کیونکہ الائس کے جو ریلیز ہو رہی ہیں ساری کی ساری ریلیز فلاپ ہو رہی ہیں کانگریس کے بڑے قد کے نیتہ دیلی سے سچن پائلٹ رجوری میں آئے دائی سو لوگ دائی سو لوگ تھے اس کے اندر ریلی کے اندر اور بات میں ہمارے مہیدوار جو ہیں کانگریس کے وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو جی ایڈمیسٹیشن نے روک دیا بھئیہ کوئی کس کو کیسے روک سکتا ہے آج فارق دلہ جی کی ریلی بھدل کے اندر تھے پلاپ تھی سات آر سو لوگ تھے کانگریس کا کوئی آپ نہیں بتا سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا کارکرم ہوا نامی میشن سے لے کر پرسو پولنگ تک کوئی ایسے کیونکہ لوگ کانگریس کے ہاتھ نہیں ہیں یہ ٹھیک ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی بھائی جنتہ پارٹی جیت جائے گی ایک دھر کا محول بنانے کا کیا سبب کر رہے ہیں کہ اس لئے آپ کانگریس کو ورد دے تو میرے بڑے دو تین مطر ہیں جنہوں نے فارم بڑے ایک میرے بڑے پرم مطر ہیں انہوں نے فارم بڑا اور بعض میں ویڈرا کیا ویڈرا ایلائنس بہیہ بھائی جنتہ پارٹی ایک سو چیلیس کروڑ لوگوں کی بات کرتی ہے کیونکہ وہ جہاں جہاں گئے فارم بڑنے کے بعد جہاں جہاں گئے لوگوں نے کورا جوار دے دیا کہ جب آپ نوکری میں تھے جب آپ نوکری میں تھے آپ تو اپنے سماج کے لوگ ان کو پہچانتے ہیں نوکری سے اترنے کے بعد آپ اپنے سماج کے ٹھیک ادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں جب ان کو لگا کہ میری کوئی پیٹ اپنے سماج میں نہیں ہے اس سمیں انہوں کو یہ فیصلہ لینا پڑا اور فیصلہ انہوں نے لیا اور انڈی ایلائنس کے حق میں لیا اور آج وہ گون گون کا انڈی ایلائنس کے لیے ووٹ مانگ دیں بھارتی جنتہ پارٹی نے رجوری پنچ کے ساتھ انصاف کیا بھارتی جنتہ پارٹی نے مانی پردان منطری نہندر بھائی موتی جی اور مانی گری منطری ہمیشہ جی نے یہاں کے گجر بکروال سماج کے ساتھ جسٹس کیا مجھے یاد ہے کہ آج سے سولہ ستارہ سال پہلے جب انٹرڈسٹک ریکلوٹمنٹ پر بین لگا کانگریس اور نیشن کانفرنس نے اس کے اوپر جب بین لگایا تو اس سمیں ہم نے یہاں پر جوڑی پنچ جنیٹی سرنٹ یہاں پر بنایا اور اس کے اوپر ہم نے ایک بڑی لڑائی لڑی لاتھییں کھائی جیل گئے کہ گجر بکروال سماج کے بچوں کا قصور کیا کہ آپ نے انٹرڈسٹک ریکلوٹمنٹ کو بین کر دیا ٹھیک ہے اس نے ہمیں کامیابی نہیں ملی لیکن اس بین سے کیا ہوا بیس ہزار سے زیادہ گجر بکروال سماج کے نوکریہ کانگریس اور نیشن کافرس کھاؤ گی لیکن جب ہماری یہاں پر پانچ گرس بیس اور نیش کے بعد ہماری سرکار نے مانی پردان منطری جنے مانی گری منطری جنے انٹرڈسٹک ریکلوٹمنٹ بین ہٹا دیا جس سے آج ہمارے گجر بکروال سماج کے بچے جو ہے جمع کشمیر کے ہر جلے کے اندر اپنی ریزرپ پوسٹوں کے اوپر نوکریہ کر رہے ہیں دوسرا بڑا کرنیل انجسٹیس پہاڑی قبیلے کے ساتھ دی ہے باہر باہر ہر چلاب میں انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ووٹ دو آپ ہمارا ایم پی جتاؤ آپ ہمارا ایم لے جتاؤ ہم آپ کو اسٹی کا درزہ دیں گے پر نہیں دیا من یہ گریمندیہ ہمیشہ جو رہی آئے انہوں نے کہا انہوں نے کہا گجر بکروال سماج کی ریزرویشن انٹیکٹ رکھتے ہوئے پہاڑی قبیلے کو ہم ایسٹی کا درزہ دیں گے اور دیا جو پہاڑی قبیلہ گلی گلی کچھے کچھے بزار بزار اپنی پہچان دون رہا تھا اس میں بہت گپتے سے لے کر سب لوگ تھے اس پہاڑی قبیلے کے لوگوں کو پہچان دی ایسٹی کا درزہ دیا اور اس بات جو نیٹ کا اقزام ہوگا ایک سو چھے جو ہے ہمارے پاری قبیلے کے بچے جو ہیں وہ نوکری ان کی لگی اس سے اور بری ایک بات ہوئی گجر بکروال سماج کی ریزرویشن جب انٹیکٹ رہی اور پاری قبیلے کو ریزرویشن دی آپس میں بانڈنگ ہوگی کانگریس اور نیشن کانفرنس نے ہمیشہ دوریاں بنا کے رکھی یہ دور رہے ہیں ہم راجنیتک روٹیاں سکھتے رہے ہیں ہم حملے بنتے رہے ہیں لیکن جب سب برابر ہو گیا جیسے گھر میں دو بھائیوں کو جگڑا ہو جائے پرابٹی کا جب بیج میں کوئی اچھا پانچ بیٹھے گا جب دوریاں ہو جاتی ہیں شادی گیاں میں بھی کوئی نہیں بلاتا لیکن دوریاں جب خط ہو جاتی ہیں بٹوارہ جب ٹھیک ہو جاتا ہے بھائی جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پریوار کو طاقت ملتی ہے ایسے ہی رجوری پنچ کو ایک بڑی طاقت ملی ہے ساتھ جوری کی جنتہ کی سیوہ کر رہا ہوں بینہ کسی لالچ کے پورے طریقے سے اپنے سماج کے ساتھ کھڑا رہا ہوں جب میں اپنے سماج کی بات کرتا ہوں تو اپنے سماج میں ہندو سماج گجر بکر سماج پہاری سماج سارا اپنا ہے میں وہ بات آپ سے کر رہا ہوں ہر ورگ اور ہر سماج کا میں نے کام کیا ہے جانے ان جانے میں جانے ان جانے میں میرے کام سے کام کرتے کرتے میرے بیوار سے میرے کسی بات سے کوئی ہرٹ ہوا ہو میں ان سے کھیاما چاہتا ہوں یہ سمیں گلے کم کرنے کا ہے یہ اتحاس بنانے کا ہے لیکن میں نے کوشش کی جیسے گجر بکرواب سماج کے لئے لڑائی لڑی انٹر جسٹک رکورٹمنٹ بین ہونے کے بعد اور جوری پہنچ جنیٹی فرمپ بنا ہے ویسے ہی پاری قبیلے کے ساتھ انجسٹسٹ ہوا لڑائی لڑی اور ویسے ہی جوری پہنچ کے اندر رہنے والے ہمارے جو پیو جے کے وستاپید سماج کے لوگ ہیں ان کی جو آواز اٹھائی اور آج ہماری سرکار نے ایک امیلے کے سیٹ پیو جے کے وستاپید سماج کے لئے نامینیشن میں رکھ دیئے اب سرکار بننے کے بعد ایک امیلے ہمارا پیو جے کے وستاپید سماج کا ہوگا اور وہ ہمارے پیو جے کے جو وستاپید ہے ان کی آواز اسیمیلی میں اٹھائے گا ساتھیوں بھارڈر کے اوپر ہم نے دیکھا کمیونیٹی بنکر بنیں انڈویجنل بنکر بنیں میں نے یہاں پر بطور امیل سی کہ آپ دیکھیں گے دو سرکل روڈ شیار میں لائی پیدانٹا بریج لائیا بڈالا منگ بریج لائیا میں نے دونگی کے اندر پکانیٹ ویلج لائیا ہر طرف میں نے سڑکیں بنائی تھنہ مندی میں ایک دن جا رہا تھا تھنہ مندی میں مجھے کچھ ساتھی نے روک لیا اور کہا جی ہمارا ٹرانسفارمر یہ دائیسو کیوی کا ہے یہ اس کا پانسو کر دو وہیں پتھر پر بیٹھ کر میں نے پانسو کیوی کے ٹرانسفارمر کا دیو دیا پھر پندر دن کے بعد جا کر ادھگاتن کیا میں نے منیال گلی میں مجھے وہاں پر ایک ہائی سکول ہے گلز ہائی سکول ہے وہاں کے ہیڈ میسٹس ان کو پتہ نہیں کیسے پاہ چلا کہ میں جا رہا ہوں آکے جا رہا ہوں انہوں نے مجھے روک لیا انہوں نے کہا جی یہ دیکھئے ہمارا یہ سکول ہے یہ سڑک ہے بیچ میں بونڈری وال نہیں ہے پانچ لاکھ روپے سی ڈی ایف کا دیکھا اور ان کی بونڈری وال وہاں پر بنائی میں نے تو ہر ورگ ورہ سماج کا جو ہے وہ کام کیا ہے میں آپ کا بیٹا ہوں اس سماج سے ہوں مجھے آپ ووٹ دیں مجھے آپ میرا سمرتن کریں میں آپ کی مدد مانگ رہا ہوں مجھے آپ مدد دیں میں نے بطور ملسی جو کام کیا ہے آپ اس کی اپیشیشن کرتے ہوئے اگر مجھے ملے بننے کی طاقت دیتے ہیں دیکھئے ایک بات میں کہوں گا جو ملے ہوتا ہے پلان کا حصہ وہی ہوتا ہے وہی سارے پلان بناتا ہے ملسی جو ہوتا ہے وہ پلان کا حصہ نہیں ہوتا ہے لیکن بطور ملسی میں نے کم سے کم بھی دو سو کروڑ بے کی سڑکیں جو ہے یہاں پر لائیں بریجی جو سڑکیں یہاں پر لائیں لیکن اگر آپ مجھے امیلے بناتے ہو امیلے بناتے ہو تو میں وعدہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں پانچ سال پوری سیوہ کروں